بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویرز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈ ورپ آج ہم سیکھیں گے کہ ایڈ ورپ کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایکسیمپلز کے ساتھ ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے اور یہ بات آپ کی ذہن نشین بھی رہے کہ ایڈ ورپ بیسکلی کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے سمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ایڈ ورپ کی ڈیفنیشن پہ تو ایڈ ورپ کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایڈ ورپ is a word which describes a verb an adjective اور another adverb کہ ایڈ ورپ ہمارے پاس ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی ورپ کو کسی adjective کو یا کسی دوسرے ایڈ ورپ کو describe کرتا ہے اس کے میننگ کو modify کرتا ہے اس کے معنی میں تبدیلی لے کے آتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس when, where, how, how, how much, how often ورپ کی questions آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو لفظ ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام کب ہوا, کہاں ہوا, کیسے ہوا کس مقدار میں ہوا تو اس کے بارے میں بتانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم adverb کہتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں adverb کی examples پہ تو very, really, always, never, slowly, fastly, here, there, yesterday, often, seldom, rarely, etc. جو ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں یہ adverbs کہلاتے ہیں اب ہم examples کی مدد سے adverb کو سمجھتے ہیں first example ہے ہمارے پاس she works slowly اب یہاں پہ جو work ہے وہ ہمارے پاس verb ہے تو اس کی meaning کو modify کر رہا ہے slowly یعنی کہ she works وہ کام کرتی ہے she works slowly وہ آہستگی سے کام کرتی ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ how کہ وہ کیسے کام کرتی ہے how کا answer دیا جا رہا ہے تو جو لفظ ہمیں اس how کا answer دے رہا ہے slowly جو کہ work کو modify کر رہا ہے work کو modify کر رہا ہے تو وہ slowly کا word جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ adverb ہوگا اسی طرح سے next ہمارے پاس example ہے جس میں ہمیں how much کا answer دیا جا رہا ہے کہ she looks really beautiful کہ وہ بہت سیادہ خوبصورت دیکھتی ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس beautiful ہے وہ ejective ہے اور ejective کو modify کر رہا ہے really یعنی بہت سیادہ خوبصورت she looks beautiful وہ خوبصورت دیکھتی ہے تو she looks really beautiful کہ وہ بہت سیادہ خوبصورت دیکھتی ہے تو جو ejective کے meaning کو modify کر رہا ہے اور جو ہمیں how much کا answer دے رہا ہے really وہ یہاں پہ ہمارے پاس adverb ہوگا اسی طرح سے i will go there اب یہاں پہ ہمیں where کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے تو i will go there میں وہاں جاؤں گی تو یہاں پہ جو go verb ہے اس کو جو modify کر رہا ہے there وہ ہمارے پاس adverb ہوگا اسی طرح سے ہمارے پاس next example ہے she came yesterday اب یہاں پہ ہمیں when کا answer دیا جا رہا ہے کہ وہ کب آئی تو she came وہ آئی یہاں پہ ہمارے پاس verb ہے came اور اس کی meaning کو modify کر رہا ہے yesterday یعنی کہ وہ کل آئی تو یہاں پہ ہمیں when کا answer دینے والا جو came کی meaning کو modify کرنے والا came کی meaning میں تبدیلی آنے والا لفظ ہے وہ ہے yesterday تو یہاں پہ ہمارا adverb ہوگا yesterday اسی طرح سے never tell alive اب یہاں پہ ہمیں how often answer دیا جا رہا ہے کہ کب یعنی کہ کبھی نہیں کبھی جھوٹ نہ بولو تو یہاں پہ جو never tell کے meaning کو work کے meaning کو modify کر رہا ہے وہ ہمارا adverb ہے اسی طرح سے this flower is very beautiful اب یہاں پہ ہمیں how much کا answer دے رہا ہے very کا لفظ جو کہ beautiful adjective کی meaning کو modify کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا adverb ہوگا very تو اب ہم ایک example کر لیتے ہیں جس میں ہم پورے اپنے اس topic کو summarize کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ example ہے he runs کہ وہ دھوڑتا ہے اب runs جو ہے وہ ہمارے پاس verb ہے اس کی meaning کو جب modify کرے گا fast کا لفظ یعنی he runs fast تو fast ہمارے پاس adverb ہوگا جو کہ verb یعنی کہ runs کو modify کر رہے اور جب ہم کہیں گے he runs very fast تو fast جو ہے اس کی meaning کو modify کر رہے very اور fast ہمارے پاس ایک adverb ہے تو adverb کو modify کرنے والا لفظ بھی adverb بھی کہلاتا ہے تو یہاں پہ very جو ہے وہ بھی ہمارے پاس adverb بھی ہوگا تو یہ تو ہماری آج کی ویڈیو میں امید ہے آپ کو اچھی لگے ہوگی next ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے till then take care Allah حافظ